اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم کے جو اسمائے گرامی ہیں ان کی اتنی برکت اور اتنی مسعط ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے تو انسان کبھی کسی مصیبت میں فانس جاتا ہے کبھی کرس کے بوجھ میں ڈوب جاتا ہے دب جاتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت بلا چمٹ جاتی ہے بعض مرتبہ اس سے کوئی غم فکر لاحق ہو جاتا ہے تو ان تمام مصیبتوں تکلیفوں کے لیے جو اسمائے گرامی بتائے جا رہے ہیں ان کا پڑھنا بہت ہی مفید ہے ان کے پڑھنے کی برکت سے ہر قسم کی مشکلات دور ہو جاتی ہے کرس بیماری غم فکر سے شڑکارہ نصیب ہوتا ہے لیکن ان کو پڑھتے وقت تعداد پوری پوری ہو کم نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو اور رات دن میں ہر روز کسی وقت جب بھی سہولت ہو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جو معاملات ہیں جو حل نہیں ہوتے جنہیں سالوں گزر گئے مہینے گزر گئے وہ معاملات اللہ کے فضل کرم سے گھنٹوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے نیائی تھی وہ جرے بمل ہے آپ نے ہر روز بلا ناغہ اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں یا فتاہو سو مرتبہ یا وہابو سو مرتبہ یا رزاکو سو مرتبہ اور یا معزو بھی سو مرتبہ پڑھ لینا ہے غالباً پانچ یا دس منٹ اس وظیفے پر خرچ ہوں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے شیطان آپ کو روکے گا آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا لیکن آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توقل کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو چند دن ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس وظیفے کی برکت اور ملنا شروع ہو جائیں گی اللہ کریم آپ کی تگلیفوں کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے اپنے عمال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورا کیجئے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھئے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیا ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہیں نواز شکریہ